راجہ بزار راولپنڈی کا سب سے قدیم بزار ہے اس بزار میں خریداری کے لیے لوگ دور دراز سے بھی آتے ہیں یہاں پر بسنے والے خواہ کسی بھی مذہب سے ہوں قابل اعترام ہیں راجہ بزار قدیمی بزار اب تک قائم ہے اور تب تک قائم رہے گا جب تک سورج چاند ستارے رہیں گے یوں ہی خریدار آتے رہیں گے چیزیں فروخت ہوتی رہیں گی اور اس بزار کی رونکیں ہمیشہ قائم رہیں گے ناظرین اب ہم جا رہے ہیں راجہ بزار میں موجود کراکری مارکیٹ میں اور یہاں پر دکانداروں سے گفتگو کریں گے اور ان سے مارکیٹ کے حوالے سے پوچھیں گے تو ناظرین چلتے ہیں کراکری مارکیٹ راجہ بزار اور ناظرین اس کراکری مارکیٹ کا پرانا نام اس کا پرانا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جی پاک کراکری مارکیٹ راجہ بزار اچھا یہ کتنا اکدیمی بزار ہے؟ یہ تقریباً پچاس سال سے اوپر ہے اس کا اچھا شکر صاحب یہ بتا ہے کہ یہ آج سے تقریباً پچیس تیس سال قبل یہاں پہ مثلاً لوگ آباد تھے ناچنے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ڈانس وغیرہ ہوتے تھے یہاں پہ تو وہ کیا چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں؟ جی جی وہ مکمل ختم ہو گیا ہے جی تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے تیس سال ہو گئے یہاں پہ تو ابھی کس چیز کا کروہ رہا ہے؟ میرا کراکری کا کام کیسا جا رہا ہے کام؟ کام پہلے سے تو آپ بہت کم جا رہا ہے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا کام تھا ڈیڑھ سال سے پہلے تو ابھی ڈیڑھ سال ہو جو کام بہت ڈان ہو گیا ہے اچھا آج سے تقریباً تیس پینتیس سال یہاں پہ پہلے ناچ گانے والے ہوا کرتے تھے تو کیا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں؟ تقریباً چلے گئے ہیں ایک دو گار ہیں بس بقیہ سب کاروباری ذراعات بیٹھے ہوں عزیب صاحب یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ کون سا بزار ہے؟ یہ مین کسائی کے لیے راجہ بزار تو یہ کافی قدمی بزار ہے کتنا عرصہ پرانا بزار ہے؟ ہم ساٹھ سال پرانا بزار ہے ساٹھ سال تو آپ کب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے تک میں بیٹھ سال ہو گئے ہیں کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا؟ بہت یہ کام کاروبار تھوڑے دیمے ہو گئے ہیں کام سلچ گانے والے ہوا کرتے تھے تو کیا وہ یہاں پہ ابھی بھی آباد ہیں یا چلے گئے ہیں؟ نہیں ہیں لیکن تقریباً کہہ لیں کہ دس ایک پرسنٹ دس ایک پرسنٹ آئے ہیں باقی تک سب ختم ہو گئے آبادیوں میں مطلب چلے گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ جی سعید نام ہے میرا سعید صاحب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ کون سی مارکیٹ ہے؟ یہ کسائی گلی ہے جی تو آپ یہاں پہ یونین بھی ہے آپ کی؟ جی ہاں یہاں پہ یونین ہے اس کے عدد آ رہا ہے میں خود پریس سیکٹری ہوں مارکیٹ کا تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک یونین ہے کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ یہاں پہ دیکھیں جی یہ تو دکان میرے باپ دادا کی ہے نا اب آج داد سے دکان چلتی آ رہا ہے اور تقریباً پچاس سال سے اوپر ہو گئے مہنگائی کو کام ہونا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے مہنگائی کو مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھوڑی اب آپ دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں کہ دو سو روپے کی چیز کو ہم چار سو روپے کی بیچیں تو گاگ تو ہم سے نہیں لے گا نا اس طرح کی طریقے کار ہے شہر کی لاپروائی تعلیم کی کمی وسائل کی قلت اولاد کی ذمہ داری اور ماں باپ بین بھائیوں کے روز کے خراجات یہ سب کچھ ان عورتوں کو بٹکنے میں مددگار ثابت ہوئے ماں باپ اور اولاد کی خاطر جینے والی یہ عورتیں اپنے بارے میں نہیں سوچتی بس فکر ہے اپنے گھر والوں کی ان کے جذبات ختم ہوئی گئے ہیں لیکن ان کے دل میں عزت کا احساس اب بھی باقی ہے آخر یہ اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں اور حکومت سے اپیل کر رہی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کر کے ہمیں کھانے پینے اور ریاش کا بندبست کر کے ہمیں جینے کا حق دیا جائے موسیقی